انڈیا کا نمبر وان اسٹوڈنگ کون ہے؟ نمبر وان بننے والے اسٹوڈنگ کون ہے؟ ویڈی گوڈ اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو بھی بھوسٹ کیجے انڈیا کا نمبر وان اسٹوڈنگ کون ہے؟ دوستو نمسکار میں دیو اپنے قرآن آپ کا حادث وقت کرتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوئیں گے دوستو یہ ویڈیو خاص ان بچوں کے لیے ہے جو دکان کھلنے کے چکر میں ہیں جو اپنا نیا پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں جو موبارے پینی کا سواپ کھلنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنا خرچہ آ سکتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو پورا دھان سے دیکھے گا اور اس کو دھان سے سنے گا کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری ڈیٹیل آپ کو ملے گی اور میں آپ کو تھوڑے بہت ٹولز کے نولیج آپ کو دوں گا کہ کیا کیا آپ کو شروعات میں کھولنا چاہیے اور کیا کیا آپ کو شروعات میں رکھنا چاہیے اپنی سواپ پر تو دوستو یہاں پر یہ جو ویڈیو بنایا گیا ہے مجھے ایک کمنٹ چاہتا ہے کہ سر میں دکان کھلنا چاہتا ہوں پر دکان کھلنے کے لیے کیا کیا خرچہ ہوگا کتنا خرچہ ہوگا یہ مجھے تھوڑا بتائیں تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو جرور بنایا جائے حالانکہ میں یہ ساری باتیں اپنے سٹوڈنٹ سے جرور کرتا ہوں اپنے انسٹوڈ میں بہت کیونکہ یہ یوٹیوب میں میرے اتنے سارے سٹوڈنٹ یوٹیوب میں میرے ایک لاکھ کے اوپر سٹوڈنٹ ہے تو کیوں نہ آج ان کے ساتھ بھی یہ باتیں سیئر کی جائے دوستو اگر آپ نے کہیں سے موباری پیڑنگ سیکھئے اگر آپ کونفیڈنس ہیں کہ ہاں جب دکان میں کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں پہ بیٹھ کے پریکٹیکل گیان لیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی سواپ میں کام کر سکتے ہیں تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ بلکل آپ کو اپنی سواپ کھلنے چاہیے اور آپ کو اپنی سواپ پر دوستو نہا نہ کھے گا سواپ کھلنے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو دکان بتانا چاہوں گا کہ آپ کہاں لیں دوستو اگر آپ کے پاس میں اچھا بجٹ ہے دکان کھلنے کا تو پہلے میں ان کیٹیگری کے لڑکوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کے بعد میں اچھا بجٹ ہے تو آپ اپنے سہر کی وہ لوکیشن دیکھیں جن کو موبائل ہب کہا جاتا ہے جنرلی یہ سیڈی سینٹر ہوتے ہیں ہر ایک سہر میں ایک ایسا سینٹر ہوتا ہے جہاں پر بہت ساری موبائلوں کی دکان ایک ساتھ ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہر سہر میں سونے کی ایک پورا سارافہ بجار ایسا کر کے کچھ بجار ہوتا ہے جیسے سبجی منڈی ہوتی ہے دوستو الگ الگ کہ ہم سبجی منڈی جاتے ہیں جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ میرا کام نہ بنے پڑ اگر موبائل ہب میں جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرا کام بن جائے تو اگر آپ کا اچھا بجٹ ہے تو آپ پہلے اپنے سیڈی سینٹر میں جہاں پر آپ کی بہت ساری ایسی موبائلوں کا ہب ہے جہاں پر جس ایسے گفر مارکٹ ہو گیا حالکہ وہ بہت مہگا مارکٹ ہے میں اس مارکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عام آپ کے چھوٹے سہروں کے مارکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے مارکٹ میں جہاں پر سیٹی سینٹر پڑے جہاں پر مین روڈ ہو اور جہاں پر آدمی اپنے موبائل کو صدہرنے کے لئے جائے بہت ساری چیزوں کا کھڑینے جائے الٹرونک آئیٹم کھڑینے جائے تو آپ وہاں پہ کوسس کریں کہ وہاں پہ آپ کوئی دکانت رینٹ پہ مل جائے ہو سکتا ہے کہ دوستو وہ کافی مہنگی ہو اس کے قرائے 20-30 ہزار روپے آپ کے مہینے کے ہوتے ہیں اس میں کافی پگری بھی دینی پڑتی ہے اس لئے پہلے میں نے یہ صاف کلیر کر دیا ہے کہ وہ ان کیٹی کری کے بچوں کے لئے ہے جن کے پاس میں اچھا خاصا کیپٹل ہے دوسرے ہم بات کرتے ہیں ان کیٹی کری کے لئے جن کے پاس میں نورمل کیپٹل ہے جو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ اس علاقے میں کھولیے جہاں پہ آپ رہتے ہیں اور اس مین روڈ میں آپ کھل سکتے ہیں کئیوں کے گھر مین روڈ پہ ہوتے ہیں تو اپنی گھروں میں آپ کو ڈال سکتے ہیں پہ اس کے لئے مین روڈ کا ہونا بہت زیادہ جوڑی ہے دوستو اگر آپ روڈ کے اندر کھولیں گے اور آپ یہ سوچیں کہ آپ اس گلی میں ایک دکان ڈال رہے ہیں جس گلی میں آپ کا ون وے ہے سب لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہ بھی اس لئے کیونکہ اس محلے میں وہ رہتے ہیں تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ ایسی جگہ دکان کھولنے سے اچھا ہے کہ آپ ایسی جگہ کھولیے اور کوشش کیجے کہ ایسی جگہ کھول پائیں جہاں پر لوگ آپ کو دیکھ سکیں جہاں آپ کے بوت کو لوگ دے سکیں آپ کے کام کو لوگ دے سکیں تو ایسے میں آپ ہوگا کیا کہ وارکنگ کسٹمر بھی آپ کو ملیں گے تو کوشش کیجے کہ ایک محلے میں کھولیے آپ پورا محلہ آپ وہ ایریا کور کر سکتے ہیں اس ایریا کے سارے کسٹمر آپ کور کر سکتے ہیں اس ایریا میں جتنے رہنے والے ہیں ان پر ٹیمپلیٹ ہوتا ہے آپ اس کو پیمپلیٹ بھی بول سکتے ہیں آپ وہ چھبوائیے اکھوار کے ساتھ ان کو دیجئے اب اپنا موبائل صدار یہ سب سے کم ناموں میں اور آپی کے سہر میں اور آپی کے علاقے میں اس طرح سے آپ ایک پیمپلیٹ چھبوائے آپ اکھوار کے ساتھ میں ان کو دے سکتے ہیں ویزیڈنگ کارڈ ہوتا ہے دوستو آپ ویزیڈنگ کارڈ گھر گھر میں جا کے بات سکتے ہیں ہر دکان پر جا کے بات سکتے ہیں اور اس پر بھی میں نے ایک ویڈو بنایا تھا کہ کیسے بینہ کپیٹل کے ایک موبائل صدار آپ کو اپن کرنا ہے اگر آپ کو وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی لنک میں آپ کو ویڈو کے نیچے دے دوں گا دوستو اب یہاں پر بات کرتے ہیں یہ تو رہی ایک دکان کی اب بات کرتے ہیں دکان میں سرو ہونے کے پہلے دکان سرو کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا مین مین چیزوں کی جگوت ہو سکتی ہے دیکھیں ایک موبائل ریپیرنگ اسٹوڈینٹ یا ایک موبائل ریپیرنگ ٹیکنیشن کی بات کروں بھلی اس کو اگر ایک موبائل ریپیرنگ ٹیکنیشن کی بات کروں بھلی وہ ادھم نیا ہو جو ایک انسٹیٹوٹ سے سیکھ کر رہا ہو جس کو کانفیڈنس ہاں میں کر ستا ہوں یا پھر وہ تین سال یا دو سال کسی دوسری دکان پر بیٹھ کے کام کر رہا ہو حالانکہ اس کو پتا ہوگا جو دکان پر کام کر رہا ہے کہ مجھے کیا کیا ایک کمنٹ خریدنے چاہئے کیونکہ آرڈری وہ اس پر کام کر رہا ہے انسٹیٹوٹ سے سیکھ کر بچے آتے ہیں ان کو کافی نالیج نہیں ہو پاتا ہے ان چیزوں کا کہ دکانوں پر کیا کیا سامان رکھ ستے ہیں حالانکہ انسٹیٹوٹ ان کو کئی انسٹیٹوٹ ان کو صحیح جانکری بھی دے دیتے ہیں اور کئی انسٹیٹوٹ ان کو صحیح جانکری نہیں دے پاتے ہیں دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے اگر ہم موبائل ریپیرنگ کی بات کریں کتنا خرچہ آتا ہے تو خرچے پہ بات کریں سب سے پہلے آپ کو ڈی سپلائی مسین کھریدنی ہے جو آپ ساڑھے چھے سو روپے سے بارہت سو روپے تک کھرید ستے ہیں کافی اچھی اور آپ یہ کبھی بھی کھریدے ہمیں دیجیٹل ہی کھریدیے اور اینالوگ اس کو مت کھریدیے دوستو اینالوگ میں جب آپ کی مین جو وولٹس کی سپلائی جو انپور وولٹس دیتے ہیں وہ آپ بھلے ہی اینالوگ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پر جب ہم کرنڈ ایمپیر ناپتے ہیں جب جیسے کہ ہمیں اگر موبائل سورٹ ویر میں ہنگ ہو رہا ہے یا پھر اگر اس کا ایمیم سی کا فولٹ ہے یا سی پیو کا فولٹ ہے یا پاور ایسی کا فولٹ ہے تو یہ چیزے ناپنے میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اگر یہ ایمپیر میں ہو کیونکہ یہ اس میں ایک کریسی نہیں مل پاتی ہے سارے چھہ سو سے بارہ سو لگا سکتے ہیں تو اگر میں اس کو ہزار روپے بھی لگاؤں تو کافی صحیح ہو ایک اماؤنٹ ہوگا دوستو دوسری بات میں کرتا ہوں ملٹی میٹر کی ملٹی میٹر ہمیسا آپ اپنے پاس دو رکھئے ایک آپ ملٹی میٹر اپنے پاس نومل جو پیلا کلر کا آپ کا آتا ہے ملٹی میٹر اس طرح کا اگر میں آپ کو دکھا بھی دوں یہ دیکھیں تو یہ ڈی ٹی ای ٹھٹی ڈی یہ موڈل ہے حالانکہ یہ کوئی بھی کمپنی کا موڈل ہو سکتا ہے کسی بھی ہو سکتا ہے یہ سو روپے کا یہ ملٹی میٹر مل جاتا ہے یہ ملٹی میٹر تو آپ ضرور کھڑی دیے اور اس کے ساتھ میں ایک ہیوی ملٹی میٹر ضرور لیجئے اور دو ملٹی میٹر کھڑی دیے جس کی دونوں کی کوسٹ ملا کر پانچ سو روپے پر جاتی ہے دوسرا آپ کو مسینوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ایک ایس ایم ڈی مسین کھڑی دی ہے تو آپ بابا کی ایس ایم ڈی کھڑی سکتے ہیں اور وہ ایس ایم ڈی آپ کو پر جائے گی کچھ 3500 کی تو میرے حساب سے وہ اور دوستو جو ایس ایم ڈی ہے ایک ایک ہزار روپے کی جو بارہ سو ایک ہزار روپے کی آتی ہے وہ آپ شروعاتی پیریٹ پر اپنے لئے کھڑی سکتے ہیں بڑ اگر موبائل کسٹمروں کے بنا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی ایس ایم ڈی اور ہزار روپے کی ڈی سپلائی مسین آپ اس کے بعد آپ کو ٹولز خریدنے ہیں ٹولز میں کیا کیا آپ کو مل جائے گا جیسے آپ جو موبائل کھولنے کے جو ٹولز ہوتے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ آپ خرید لیجے وہ بھی آپ کو دوستو روپے کے اندر اچھے ڈرائیور مل جائیں گے دوستو روپے کے بعد آپ دوستو ایسے تو دیکھا جائے بہت ساری چیزیں ہیں خریدنے کے لئے یہاں پر پھر بھی میں آپ کو ایک نوملی موٹا موٹا ایک چھوٹا سا بتا ستا ہوں حالکہ میں آپ کو ٹوٹل دکان کھلنے کا سارا ایک کمنٹ بھی بتا ستا ہوں پر ایک بہت ہیوی چیزوں کو لے کر اگر آپ سوہب اوپن کر رہے ہیں تو میری رائے یہ ہے شروعات میں ہمیشہ سٹیپ ون سٹیپ ٹو سے کام کیجے تھوڑا تھوڑا سا آپ ٹولز کھڑی دیئے اور اس کے ساتھ کام کیجے دیئے دیئے انبھاؤ اور آپ کا پریکٹس آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کس ٹول کی جبورت کب پر رہی ہے دوستو یہاں پر اگر آپ کومبو کا کام کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ٹچ سیپریٹر کھڑی ستتے ہیں جو آپ کو سارے تین ہزار روپے تک بھڑیا ایک مل جائے گی اگر دوستو یہاں پر اور اس کے سمبندت جو بھی آپ کو ایسٹر ایسیسری ٹول ہے جیسے آپ لوکا گلو کھڑی ستتے ہیں یا یہاں پر آپ بی سیون ٹھاؤزن جو آپ کا نورمل گلو ہوتا ہے جو ڈسپلے اور ٹچ کو چپکانے کے کام میں آتا ہے جو کورنر اس کے چپکاتا تو وہ کھڑی سکتے ہیں جو بھی آپ کو یہاں پر ڈیر سو روپے کے اندر مل جاتا ہے تو ایسے میں چھوٹے چھوٹے ٹولز کی بات کریں تو یہ سب آپ کو اچھی کمپنی کھڑی چاہتے ہیں کمپنی تو بہت ساری ہوتی ہیں میں کن کن کے نام لے لوں بڑی یہاں اگر یہ کھڑی دیں گے تو یہ تھوڑے سے مہنگے ملیں گے جہاں پہ تیس روپے کھا آپ توجر مل سکتا ہے یہاں پر آپ سکتے ہیں تو میں ضرور اس پر ویڈو بنا ہوں ہلانکہ میں نے اس پر ویڈو بنائے بھی ہے پہلے میرے ویڈو کی لسٹ میں پڑھا ہو ہے آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں بات کر رہا ہوں موٹا موٹا کی چھے ہزار روپے کے ایک ٹوٹل ملا کے ایوریج لی اگر میں آپ سے بات کو دس ہزار روپے میں اب اپنی موٹا موٹا کام شروع کر سکتے ہیں سٹارٹنگ کر سکتے ہیں آپ اٹلیس موٹا کو بنانا چالو کر سکتے ہیں میرے حساب سے دوستو صحیح اگر میں آپ رائے دوں تو آپ ہمیسا شروع چھوٹے سے کیجئے دیکھیں دوستو میں یہ بولتا ہوں لوگوں کے لئے جن کے بہت پیسہ ہے آپ اسی مسین خرید سکتے ہیں بزنس میں ہمیسا چیزیں کھڑی دی آتی ہیں بزنس کے پیسوں سے کھڑی دی جاتی ہیں اگر آپ نے شروعات میں جیب سے پیسہ لگایا تو آپ چیزیں کھڑی دی آپ پیسہ earn کیجئے کمانا شروع کیجئے شروع دوستو اگر آپ ایک experience ہیں تو بھری کام کریں اگر صورویر میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ miracle thunder use کرنا چاہیے ایک umt dongle تو آپ کھڑی دوستو وہ paid ہر سال نہیں کرنا پڑتا اس کو one time purchasing ہوتی ہے فرپ فلیسنگ فاز بود فلیسنگ فاز بود فلیسنگ فاز بود فرپ نکال کافی best tool ہے دوسرا آپ eft dongle کھڑی سکتے ہیں ایسے بھی دیکھا جائے تو بہت سارے آپ کے box ہو جاتے ہیں اس میں پیسہ لگانا ٹھیک نہیں ہے اگر آپ جو انسٹیٹوٹ سے پڑے ہوئے اس انسٹیٹوٹ کی سالہ پر حساب سے کام کیجئے اس میں کون سا آپ کس box پر آپ نے پیٹس کی ہے کس box پر آپ نے سیکھ کر آیا ہے اس box کو پرچیس کریں دوسرا ایسے میں آپ اپنا چھوٹا سا بزنس جرور چالو کیجئے اور میری بات مانے گا اور اگر دوسرا میری مانے ہیں تو آپ کا چھوٹا کام آگے جاکھے بڑے بڑے مسینے کھرید کے لے آتے ہیں اور اس پہ کام نہیں کر پاتے ہیں اور ان کا وہ پیسہ بھی روک جاتا ہے کہیں نہ پیسہ کہیں ادھار لے کر آتے ہیں اپنے گھر سے لگاتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے آپ کو شروع چھوٹے ٹول سے اور چھوٹے کام سے کرنا چاہیے اور اس سے پیسہ کما کما کے آپ کو پیسو سے ہی باقی سب سامان کھرید چاہیے ہاں اگر آپ کے پاس میں اچھا capital ہے تو آپ کام کھلنے میں کوئی حرج نہیں ہے جتنا زیادہ بڑا کام کریں گے اتنا زیادہ بڑا بھی آپ کو input بھی ملے گا اور آپ کو output بھی دینا پڑے گا ایک بار جہانک یہ دوستو کی responsibility جتنی آپ جتنا بڑا کام شروع کریں گے فیلائیں گے اتنی ہی بڑی responsibility ہوگی شروع میں آپ اگر اس میں سچھ ہیں تو آپ بلکل کیجئے اور acer telecom تو ہمیزہ آپ کے ساتھ میں ہے اور آپ کو support کرتا رہے گا اگر آپ کو کو بک خرید دیئے 500 روپی کی بک میرے کو لگتا ہے کہ بک سے آپ کو help ملی جائے گی چلیے چلتے ہیں نمستے thank you اور خوش رہی جو لوگ مجھے جانتے ہیں asia telecom یا smart developer میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے میری mobile software flashing بک اور یہ آ چکی ہے اور یہ market میں بہت جلی launch ہونے والی دوستو تو اس بک کو اگر آپ کو purchase کرنا ہے تو آپ میرے next ویڈیو آپ اس پر دیکھ لیجئے گا کہیں نہ کئی میں اس کی purchase link ویڈیو میں جہو ڈالی ہوگی باقی ایماجون flip card ہر دیوئی ہے کافی اچھی book ہے اور کافی سستی ہے اس کو purchase کر سکتے ہیں سکتے ہیں اور اسے telecom لکھنے کے بار آپ کو ہمارے mobile repairing apps جس میں software اور hardware اور بھی کافی apps جس میں mobile repairing video اور mobile repairing tools mobile repairing software اور mobile repairing hardware کے کافی apps آپ مل جائیں گے ان apps کو اپنے mobile میں install کر لاب ٹھائیں an iso 9001 and 2008 35 institute asia telecom advanced mobile repairing institute call for admission 9644139972 download mobile free repairing android apps link in description